بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ حضرات کے لئے میں ہوگا آج سے دو دن پہلے ایک افسوسناک واقعہ پیش زیدی خوزدار کے علاقے میں پیش آئے تھا جس میں 20 جولائی کے صبح کو ایم ایٹ روڈ پہ ایم ایک گاڑی سے ایک شخص کی گردن کٹی ہوئی لاش ملے لیویس فورس نے لاش تیویر ملے کے ڈی ایچ کیو اسپیٹل خوزدار پہنچا دیا جہاں پہ لاش کی شنافت شوئے بامل سکنہ خوزدار کے نام سے ہوئی لاش جب لوائکین کے حوالے کی گئے تو انہوں نے نامعلوم افراد کے خراف ایف آئی آر بھی درج کر لیا ایف آئی آر کے درج ہوتے ہی ہماری لیویس انٹیلیجنس ٹیم میں اور لیویس فورس خوزدار نے اس پہ کاروائی شروع کی اس حلصے میں پچھلے دو دنوں میں ہم نے کہی لوگوں کو اریسٹ کر کے ان سے انویسٹیگیشن کی آخر میں ان لوگوں میں سے کچھ کی نشاندہی پہ ہم نے صدام حسین ولد آجی کمردین سکنہ عزیدی کو گرفتہ کر لیا صدام حسین نے دوران تفتیش اطراف جرم کر لیا اور پھر صدام حسین کی نشاندہی پہ اس کے دوسرا دوست جس قتل میں ملوث تھا نعمت اللہ ولد عبد الرحمن پہ خوزدار سے اریسٹ کر لیا بعد میں دونوں قاتلوں کی نشاندہی پہ ہم نے اس قتل میں استعمال ہونے والے چوری اور مقتول کا موبائل بھی برامت کر لیا اس وقت دونوں ملزمان لیویس فرس قوزدار کی تحویل میں نزید تفتیش جاری ہے